بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ حدیث ہمارے سامنے موجود ہے لیکن اس کے برخلاف دوسری حدیث بھی ہے جس میں حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے قبرستان میں جانے کا جواز ثابت ہے اور انہیں بقاعدہ نبی سے دعا پوچھی کہ جب قبر پر گزر ہو تو میں کون سے دعا پڑوں اس حدیث سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ پہلے ممانعات تھی اس کے بعد اجازت دے دی گئی اور ویسے بھی حدیث میں مردوں کے بارے میں آتا ہے میں نے تمہیں قبر کی زیارت سے منع کیا تھا قبروں کی زیارت سے اب اس کی زیارت کر سکتے ہو اس لئے کہ اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے تو اس لئے علماء کہتے ہیں ابتدائے اسلام میں کیونکہ عورتیں زمانہ جاہلیت کی طرح جا کے واویلہ کرتی تھی روتی پیٹتی تھی بے پردگی کرتی تھی تو اس لئے ان کو لئے قبرستان جانے کو حرام قرار دیا گیا بعد میں اس کی اجازت مل گئی لیکن علماء کی ایک بڑی جماعت اس کی خائل ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا اپنا فتوہ ہے اپنا قول ہے حدیث میں سراحتاں کہیں بھی عورت کو اجازت نہیں ملتی یہ جو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نے جو نبی سے پوچھا کیا پڑھوں تو آپ نے فرمایا یہ والی دعا پڑھا کرو یہ تو کسی راستے میں آتے ہوئے راستے میں کوئی قبرستان پڑھتا تھا تو وہاں سے گزرتے ہوئے اسپیشلی قبرستان جاتی نہیں تھی وہ تو دونوں طرح کے اخوال علماء کے ملتے ہیں ممانعت والے بھی اور گنجائش والے بھی اور دونوں طرح کے دلائل ہیں زیادہ مضبوط دلائل بہرحال اسی کے ہیں کہ اگر عورت مکمل پردے کا احتمام کرے اور کبھی قبار چلی جائے تو اس کی گنجائش ہے لیکن کوئی زیادہ کوئی ثواب کا کام بہرحال یہ نہیں ہے کیونکہ علماء کی ایک بڑی جماعت جو وہ بھی بڑے محقق علماء ہیں جن میں اللہ میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی خاص اور ابن قیم رحمہ اللہ تعالی اور علم علماء کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جو اس کو علل اطلاق ناجائز کہتی ہے کہ بلکل جانا جائز نہیں ہے کیونکہ ممانعت کی جو دلیل ہے وہ بلکل واضح ہے لیکن بہرحال گنجائش کا پہلو نکلتا ہے تو ترغیب اس لئے نہیں دی جا سکتی کہ قبرستان ایک ایسی جگہ رہ گئی ہے جو ذرا جہاں خواتین نہیں ہیں اور انسان جا کے وہاں کچھ آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے اگر علل اطلاق خواتین کو اجازت دے دی جائے قبرستان جانے کی جو ہمارے بازاروں کا حشر ہے وہی قبرستانوں کا بھی ہو جائے گا کیونکہ آج کل خواتین کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل کام ہے تو اصل یہی ہے کہ گنجائش ہے اگر مکمل پردے کے ساتھ جائیں جو ہمارا فتوہ ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ نہ جائیں اور جہاں ذرا بھی خطرہ ہوگا بے پردگی پھیلنے کا یہ کسرس سے جانا شروع ہو جائیں گی تو وہاں ممانعت والے قول ہی کو لیا جائے گا ان کو منع کیا جائے گا